سکھ رہنما ہردیب سنگھ نجر کے قتل پر کینیڈیا کا سخت ایکشن بھارتی سفارتکار کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کے سربراہ کو بھی ملک بدر کر دیا گیا وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت کا مکرو چہرہ بے نکاب کر دیا کہا کینیڈین انٹیلیجنس نے ہردیب کی موت اور بھارتی حکومت کے درمیان تعلق کی نشان دہی کی ہے معاملہ جی ٹونٹی اجلاس میں بھارتی وزیراعظم موڈی کے ساتھ اٹھایا تھا کینیڈین سرزمین پر شہری کے قتل میں مغیر ملکی حکومت کا ملابس ہونا ہماری خود مختاری کے خلاف ہے خالستان کے حامی سکھ رہنما کو کینیڈا میں 18 جون کو گولیاں مار کر پھلاک کر دیا گیا تھا ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری کینیڈا میں ہردیب سنگھ نجر کے قتل پر ہندوستان کو احتجاج بھی پسند نہ آیا کینیڈا کے سخت ایکشن پر بھارت نے جوابی اگدام اٹھا لیا ایک کینیڈین سفارتکار کو بھارت چھوڑنے کا کہہ دیا بھارتی میڈیا کے مطابق سفارتکار کو آئندہ پانچ دن میں ملک چھوڑنا ہوگا بھارت کی دنیا بھر میں شرنگیزیاں امریکہ کو بھی تشویش مجرموں کو انصاف کے کٹہرے ملانے کا مطالبہ ترجمان امریکی سلامتی کاؤنسل ایڈرین واتسن کہتی ہیں سکر راہنما کے قتل کے حوالے سے کہ اینیڈین وزیراعظم کے الزامات پر گہری تشویش ہے تفتیش کا آگے بڑھنا انتہائی اہم ہے بارش کو کئی گھنٹے گزر گئے مگر لاہور کی سڑکوں پر پانی اب بھی موجود لکشمی چاہ، گل بگ، فیروزپور روڈ، جیل روڈ، گارڈن ٹاؤن، ریلوی سٹیشن اور اشرا میں سڑکیں تلاب بن گئیں درجن و گاڑیاں پانی کے باعث بند ہو گئیں شہر کی اہم شہراؤں پر ٹرافک شدید متاثر شہری گھروں تک محصور ہو گئے سب سے زیادہ بارش تاجپورا میں 190 میلی میٹر ریکارڈ کی گئیں ائرپورٹ کے گردو نوا میں 188 نشتر ٹاؤن 174 اور گل بگ میں علاقے میں چھت گرنے سے تین افراد زخمی پنجاب کے بیشتر شہروں میں باطلوں کی بھرپور ریننگ ساہیوال، اکارا، پاک پتن، چشنی اور کسور میں بادل جم کر پر سے ننکانا، منڈی بہاودین، ناروال اور میہوالی میں بھی کالی گھٹائیں برستی رہی کئی شہروں میں ٹھنڈی ہوائیں سردی کا استقبال کرنے لگی بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا محکمہ موسمیات نے مزید بادل برسنے کی پیش گوئی کرتی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 78 اجلاس آج شروع ہوگا دنیا بھر سے 140 سے زائد رہنما اور ریاستی نمائندے خطاب کریں گے پاکستان کی نمائندگی کے لیے نگرہ وزیراعظم انوارالحق کاکر نیو یورک پہنچ گئے وزیراعظم انوارالحق کاکر 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بہت پرانا مطالبہ تھا کہ میاں صاحب واپس آئے تو اب اگر میاں صاحب نے اپنا واپسی کا دیت اعلان کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی یہ ٹرابی ہے کہ بلکل میاں صاحب واپس آئے جاتا کیسز کے سوال ہیں ہم بھی اپنے کیسز کو پیس کرنے کے لیے تیار ہیں مہنگائی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے عوام کو امید اور روڈ میپ کی ضرورت ہے بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو کہا لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ مسلم لگنون سے ہے نواز شریف واپس آئے اور اپنے کیسز کا سامنا کریں ایک جماعت پروپوگینڈا اور کردار کشی کی ماہر ہے ہمیں انتخابات کی تاریخ بھی نظر نہیں آ رہی بھارت دنیا کے سامنے بے نکاب ہو چکا ائرپورٹ پر نواز شریف کا استقبال صرف مرکزی قیادت کرے گی نون لیگ نے استقبالی اور پلان میں تبدیلی کر دی قائد نون لیگ جلسہ گاہ تک ریلی کی صورت میں نہیں آئیں گے پارٹی زرائے کے مطابق نواز شریف کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے ائرپورٹ سے مرانے پاکستان پہنچایا جائے گا کارکن اور مقامی احتدار جلسہ گاہ میں ہی نواز شریف کو استقبال کر سکیں گے دوسری جانب سابق وزیراعظم شہباز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے شہباز شریف نے لندن میں ایک مہینہ قیام کیا مریم نواز آج رات دو بجے لندن روانا ہوں گی اپنا سیاسی سرمایہ دعو پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا پی ڈی ایم ملک کو نہ بچاتی تو آج پیٹرول ایک ہزار روپے لیٹر ہوتا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی قیمت ہم نے ادا کی ہے ہمارے معاشی ایجنڈے کی کاپی کر کے بھارت آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا پچیس کروڑ عوام کا مقدر تاریخ کرنے والے مجرم ہیں ان مجرموں کو چھوڑنا بہت بڑا ظلم ہوگا یہ لوگ قابل معافی نہیں ہمیں انتقام کی کوئی خواہش نہیں کسی بدلے کی تمنا نہیں ہے پہلے بھی معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا اب بھی اللہ پر چھوڑا ہے قوموں کے ساتھ ایسے سلوک کی معافی خدا بھی نہیں دیتا مٹی پاؤ نہیں چلے گا یہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے پاکستان کو یہ دن دکھانے والوں کا احتساب ضرور ہوگا چند میں انتظامی طور پر ابھی تک ایک لیول پلینگ فیلڈ قائم نہیں ہوا وہاں پر ہمارا یہ شدید خدشہ ہے کہ جو تبادلے اور تقروریاں ہو رہی ہیں جو افسران کی تائیناتی ہو رہی ہے ہمارے تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے بعد ایمکی ایم نے بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوا کر دیا الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فاروق ستار نے کہا سندھ میں انتظامی طور پر لیول پلینگ فیلڈ قائم نہیں ہوئی تبادلے اور تقروریوں پر ہمارے تحفظات موجود ہیں مزید کہا مرضی کی حلقہ بنیہ کر کے مقصوص پارٹی کو فائدہ دیا گیا ملک میں کل کتنے ووٹرز ہیں الیکشن کمیشن نے نیا ڈیٹر جاری کر دیا ووٹرز کی تعداد بارہ کروڑ انہتر لاکھ سی ہزار دو سو بہتر تک جا پہنچی دو ہزار اٹھارہ سے اب تک دو کروڑ دس لاکھ سے زائد ووٹرز کا اضافہ ہوا پنجاب میں ووٹرز سات کروڑ دائیس لاکھ دس ہزار سے اتشاوز کر گئے سندھ میں دو کروڑ چیار سٹھ لاکھ وکاون ہزار ووٹرز ریجسٹرڈ قیبر پختونخواہ میں دو کروڑ سولہ لاکھ بانوے ہزار ملوچستان میں باون لاکھ چوراسی ہزار سے زیادہ ووٹرز موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف دخواست پر سمات عدالت کی شیخ رشید کی حراسہ سے متعلق فریقین کو بائیس ستمبر تک ریپورٹ جمعہ کھرانی کی ہدایت جسٹس صداقت علی خان نے آئی جی پنجاب آر پیو سی پیو اور ڈیپیٹی کمیشنر کو نوٹس جاری کر دیے امریکی کرنسی کی گراوٹ کا سلسلہ جاری انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے پینسٹ پیسے سستہ ڈالر کی قیمت دو سو چورانمی روپے تیس پیسے ہو گئی اوپن مارکیٹ میں ایک روپے کمی سے ڈالر کی قدر دو سو چھانمے روپے ہو گئی پشاور میں حوالہ ہنڈے اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج کے خلاف کاروائی چار ملزمان گرفتار ملزمان بغیر لائسنس کے منی چینجر کا کاروبار کر رہے تھے ہزاروں سعودی اور قطری ریال، یورو اور پاؤنڈ سمیت غیر ملکی کرنسی برامت کر لکھئی منڈی بہاوتین کی صرافہ مارکٹ میں ایف آئی ایک کی کاروباری حوالہ ہنڈی اور کرنسی کے غیر قانونی ایکسچینج میں ملاوث دو ملزمان گرفتار ملکی اور غیر ملکی کرنسی کی بھاری مقدار تحویل میں لے لکھئی کراچی میں غیر قانونی وارٹر ہائیڈرنٹس کے خلاف رینجرز کا کریک ڈاؤن جاری وارٹر بورڈ کے شتراک سے تیس غیر قانونی ہائیڈرنٹس سیل کر دیے گئے پانی چوری میں ملوث ایک سو چھے افراد گرفتار کر لیا گئے وارٹر پمپس اور وارٹر بازر سمیت سامان سرکاری تحویل میں لے لیا گیا سندھ بھر میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن جاری رینجرز کی تابر توڑ کاروائیاں چینی گندم خاد اور پیٹرل برامت کر لیا اندرون سندھ اور کراچی سے ڈیر لاکھ چینی کی بوریاں پکڑی گئیں مجموعی طور پر اٹھائیس آپریشن ہوئے چوہتر ہزار لیٹر سے زیاد پیٹرل برامت کیا گیا ڈاکموں اور منشیت فروشوں کے خلاف بھی کاروائیاں سیکڑوں اور افراد گرفتار اسلحہ برامت کر لیا گیا ادھر کچھے میں آپریشن کے لیے ہیدر آباد سے رینجرز کا اضافہ ونگ گھوٹ کی روانہ کر دیا گیا سیال کرتانہ مراد پر کی حدود سے اقوا کی گئی دو سالہ بچی کو بازیاب کروا لیا گیا پولیس کے مطابق اقوا کار خاتون کو بس اڈے سے گرفتار کیا گیا بچی گھر کے باہر کھیل رہی تھی خاتون ساتھ لے گئی ملزمہ اسی محلے میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی ایشین گیمز چائنہ کے شہر ہنگزوب میں پاکستانی گویمن کرکٹ ٹیم نے جم کر پریکٹیس سیشن میں حصہ لیا کومی ٹیم نیدہ ڈار کی خیادت میں انیسویں ایشین گیمز میں حصہ لے گی پہلا میچ اکیس ستمبر کو کوارٹر فائنل میں کھیلے گی فاس پولر شاہین آفریدی اور شاہد آفریدی کی صاحبزادی انشاہ آفریدی کی شادی کی تقریبات چھوکی کراچی میں گزشتہ شب رس میں ہنا میں رشتداروں نے شرکت کی ولی میں کی تقریب اکیس ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگی شاہین آفریدی اور انشاہ آفریدی کا نکاح 23 سروری کو ہوا تھا